السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پہلے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ پہلا سوال ایک بھائی کا انہوں نے سوال یہ کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بچوں کے اوپر ماباپ کی ہر وسیعت پوری کرنا لازم ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں ایک والد صاحب کا انتقال ہوا انہوں نے اپنے بچوں کو یہ وسیعت کی تھی کہ میری قبر وہیں بنائی جائے جہاں میں بنا کر آ رہا ہوں اور وہ جگہ ان کے گھر سے تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر دور تھی سارے گھر والے ان کو پیدل لے کر قبرستان گئے بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی اس وسیعت پر عمل نہ کیا جائے اور بعض کا چہنا تھا کہ کیونکہ والد کی وسیعت ہے اس لیے عمل کیا جائے بارحال آٹھ کلومیٹر پیدل لے کر جانا اور اس گرمی کے موسم میں یقیناً ایک دشواری کا قابل تھا تو سوال آپ سے یہ ہے کیا ایسی وسیعت والد کو کرنی چاہیے یا پھر ایسی وسیعت اولاد کو پوری کرنی چاہیے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی طور خود بنانا کیسا ہے بہت بہتر آپ نے جو سوال کی ہیں اور پہلا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ والد کو ایسی وسیعت کر کے جانا کیسا ہے جس میں اولاد کو وہ مسئیبت میں ڈال جائے کہ آٹھ سے دس کلومیٹر انہیں یا چھے سے آٹھ کلومیٹر جو بھی ہے پیدل چل کر جانا پڑے اور وہ بھی اس گرمی کے موسم میں یقیناً یہ تو بڑی دشواری کا کام ہے والد کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی وسیعت نہ کر کے جائے دوسری بات یہ کہ اولاد کے لیے اس طرح کی وسیعت وسیعت پر عمل کرنا لازم ہے تو اس کا جواب ہے جی نہیں اس طرح کی وسیعت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے تیسری بات یہ کہ اپنی قبر کھودنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے سے مرنے سے پہلے اپنی جگہ متعین کرنا وہاں قبر تیار کرنا یہ درست عمل نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا چاہے بہتر یہ کہ اولاد کے لیے اس طرح کی وسیعت کر کے جانا ہے کہ ان کو سخت تنین مسئیبت میں ڈال کر چلے جائیں یہ اچھی بات نہیں ہے اس کے بعد سوال ہے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب چار منت کی پرگنسی میں شادی کرنا کیسا ہے کیا شادی ہو جاتی ہے یا نہیں سوال کچھ شاید اور وضاحت ہو جاتی بہنہ سوال یہ ہے کہ کسی کو اگر چار منت کی پرگنسی ہے تو کیا اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس کا جواب ہے کہ چار منت کی نہیں چار دن کی بھی پرگنسی ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد سوال یہ ہے مفتی صاحب ایک بات بتا سکتے ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد صدقہ وغیرہ دعائیں وغیرہ کیوں کرتے ہیں یہ تو اولاد سے پوچھیں بہرحال لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ویسے تو اولاد سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو اولاد بتا دیتی ہے لیکن مجھ سے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں والدین کے لیے ہم ان کے مرنے کے بعد اور کیا کر سکتے ہیں ان کی خدمت میں سوائے اس کے کہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں کریں سوائے اس کے کہ ان کے نام پر ہم صدقہ و خیرات کریں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ ان کو بازار سے لاکر کچھ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں نہ پہنا سکتے ہیں نہ ان کی بدنی خدمت کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں دبا لیے جائیں تو یہی ایک طریقہ ہے اور یہ کرنا چاہیے ضروری ہے اس سے والدین کی حجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک سوال ہے مفتی صاحب کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے شہید کی موت مانگتا ہے تو اللہ اس کو شہید کا درجہ دیں گے پھر چاہے اس کی موت بستر پر ہی ہوئی ہو اور کیا اس کو بھی لوگوں کی سفارش کرنے کا موقع بلے گا یا صرف شہید کا درجہ ہی جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے حدیث شریف میں یہ بات بالکل اسی طرح موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں خواہ اس کو موت اس کے اپنے بستر پر ہی کیوں نہ آئی ہو رہی بات سفارش کی تو بالکل وہ سفارش کریں گے کیونکہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جہاں انبیاء سفارش کریں گے شہداد سفارش کریں گے وہاں سوالحین اور علماء کا بھی دیکھ رہی بنتا ہے تو اگر وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں تو انشاءاللہ نیک بندوں سے مراد یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے موت کی تمنہ شہادت کی موت کی تمنہ کیوں اس کے علاوہ بھی ان کے عامال اچھے ہوں تو وہ سفارش کریں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی صرف شہادت کی موت کی تمنہ کرتے رہیں اور عامال ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں خود سفارش کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کہاں سفارش کر پائیں گے کہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو باقی طرح کے شہید کہلاتے ہیں جیسے کی وبا سے مرنے والا بچے کی ولادت کے موت ہو جانا وغیرہ کیا وہ بھی ہماری سفارش کریں گے اس کا بھی جواب سیم وہی ہے کہ ان چیزوں میں جو آپ نے کہا کہ دب کر مر جانے والا یا ایسی طرح بچے کی ولادت پر مر جانے والی عورت ان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے تو کیا یہ سفارش کریں گے تو وہی جواب ہے کہ صرف ایک عمل نہیں دیکھا جائے گا وہ سارے عمل دیکھے جائیں گے ان کا جائزہ لیا جائے گا اگر تو انسان ایسا ہے کہ اس کو خود سفارش کی ضرورت ہے تو وہ کیا کسی کے سفارش کر سکے گا اس کے بعد ایک سوال ہے السلام واریکم مفتی صاحب واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے کچھ سوال ہیں نمبر ایک نون مسلمز جب پیر چھو کر آشروات لیتے ہیں ہمارے منع کرنے کے بعد بھی ایسی سیچیویشن میں کیا کرنا چاہیے مجبوری میں ان کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اس کا گناہ ہوگا جی آپ ان کو منع کریں ان کو سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکا جائے گا تو ہم کسی کو بھی خدا نہیں سمجھتے صرف خدا کے اس کے علاوہ ہم اسی وجہ سے ہم اپنا سر کسی کے آگے نہیں جھکاتے اسی طرح ہم خود کو بھی خدا نہیں سمجھتے کہ ہم کسی اور کا سر اپنے آگے جھکائیں تو اس لیے آپ ہمارے آگے سر نہ جھکایا کریں ہمارے پاؤں نہ چھوا کریں صاف منع کر دیں اگر آپ مرد ہیں تو لڑکوں سے کہیں کہ آپ کی جگہ دل میں ہیں آپ گلے لگیں آ کر بلکل اسلامی اس کی اجازت دیتا ہے وہاں تو مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے مذہب میں کیا تعلیم ہے وہاں پیر چھونے کا تو کلچر ہے اس کے علاوہ گلے لگانے کا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال یہ کہ گلے لگانے سے انسان کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے اور اس کی عزت بھی قدر و منزلت بھی اس کو پتا چلتی ہے تو اگر وہ لڑکا ہیں تو آپ اس کو گلے لگائیں اور یعنی آپ خود بھی مرد ہیں اور وہ بھی مرد ہیں تو آپ اسے گلے لگائیں اور اگر وہ عورت ہے لڑکی ہیں تو اس کو آپ گلے تو نہ لگائیں بہرحال یہ کہ اس کو منع کریں اور ویسے ہی آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینا چاہیں تو اس کی اجازت ہے کافی ہیں دعا بھی دی جا سکتی ہیں اسی طرح اگر خاتون ہیں آپ تو لڑکیوں کو گلے لگائیں آپ اور اس طرح جو چھوٹے بچے ہیں لڑکے تو ان کو آپ جو ہے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو دعا دے سکتے ہیں اور اگر کوئی مالک بچہ ہے مرد ہے تو پھر سر پر بھی ہاتھ رکھنا اس کے مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہو لیکن بارہ لاؤس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ عمل آپ پلکل نہ کریں اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ جب ان کا کوئی فیسٹیبل ہوتا ہے تو جب وہ پرساد لے کر آتے ہیں یا یہ بات تو ہم کو پتا ہے کہ وہ کھانا جائز نہیں کیونکہ اس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہے ایسی سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر ان کے سامنے پھینکا تو ہٹ ہوں گے وہ تو کیا ہم اللہ کا نام لے کے یا کلمہ پڑھ کر وہ کھا سکتے ہیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کسی بھی طرح کھانا جائز نہیں آپ ان کو پہلے ڈیٹیل میں سمجھا دیں یہ کوئی اس میں برے ماننے والی بات نہیں ہے جب انسان اپنا مسئلہ اپنی بات بتا سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک گوشت کھانا برا ہے ہمارے نزدیک فلا جارمز کا گوشت کھانا برا ہے اور اس کو ہم برا سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ کہنے میں کیا پریشانی ہے یہ بات کلیر لی رکھیں ہمارے جو متعلقین ہیں ہم نے ان کے سامنے یہ بات کلیر رکھی ہے کہ ہم اس طرح کر نہیں کھاتے اور مستقل اس پر دو تین ویڈیوز ہیں کہ دیوالی پر کھانا کیسا ہے غیر مسلم کا کھانا کیسا ہے آپ اس کو سرچ کریں گے مل جائے گا یا ہم کوہش کریں گے کہ اس کو ڈسکریپشن میں اس کے لنک آپ کو دے دی جائیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیٹیل میں بہین کیا تو ان کو آپ سمجھا دیں کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر دی جاری ہے کسی سے مراد چاہے وہ ہمیں مسلمانوں میں صحیح کسی بزرگ کے نام پر کیوں نہ دی جاری ہے ہم اس کو نہیں کھاتے اور اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں تو آپ ہمیں اگر کھلانا چاہتے ہیں تو مارکٹ سے ایسے ہی لے آئے بغیر کسی کے نام کا بغیر چڑھا دے کا بغیر پوجہ پارڈ کا ہم اس کو کھالیں گے کوئی پروبلم نہیں کوئی شکایت نہیں لیکن اگر وہ وہی ہے جو پوجہ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اس پر دیوی دیتا کے نام پر چڑھایا جاتا ہے گھتو کے نام پر چڑھایا جاتا ہے وہ پھر آپ کے لئے آتا ہے تو اس کے لئے آپ بلکل صاف مسئلہ سمجھا دیں اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ کو ایسا رکھتا ہے کہ کنڈیشن یہ ہے کہ یا تو اس کو اس طرح مسئلہ سمجھائے نہیں جا سکتا یا پھر یہ ہے کہ وہ لے آیا ہے سمجھانے کے بعد بھی تو اس کو آپ لے کر رکھ لیں پھینکے تو نہیں اس طرح کیونکہ وہ رزق بھی ہے بہرحال پھینکنا تو اس کو نامناسب ہے وہ ہٹ ہو نہ ہو اس سے تو مسئلہ الگ ہی ہے کہ وہ کھانے پینے کیچی تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے ہاں پھر یہ کریں آپ کو جو ضبورتمند لوگ ہیں ضبورتمند وہ جو فقیر ہیں اور محتاج ہیں ان کو آپ دے دیں اور وہ کھا سکتے ہیں اس کو اس کے بعد ایک سوال مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پہلے کون سی صیرت کی کتاب خریدوں پھر اس کے بعد کون سی نمبر ایک صیرت مصطفی مونہ ادریس کاندلوی نمبر دو صیرت النبی علامہ سید سلیمان این شبلی نمانی نمبر تین الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پلی نمبر چار نبی رحمت سید ابو الحسن علی ندری نمبر پانچ رحمت اللہ علمین قادی سلیمان منصول کریں آپ نے یہ ترتیب لکھی ہے یہی ترتیب ٹھیک ہے اسی ترتیب سے آپ پڑھ لیں پہلے ادریس کاندلوی رحمت اللہ علی کی صرف مصطفیٰ پڑھ لیں اس کے بعد علماء سید سلیمان اور شبلی نمانی رحمہ اللہ کی صرف اللہ کی صرف النبی پڑھ لیں اس کے بعد رحیق المختوم رحمت اللہ علمین جیسا کہ آپ نے لکھا اسی طریقے براہ پڑھ لیں اس کے بعد ایک سوال ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا پڑھدہ کرنے والی لیڈی ہائی ہیلز پہن سکتی ہیں نمبر ایک نمبر دو ہیلز بھی کوئی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں مثلا چار پانچ ہیں تو کسی میں ایک انچ ہی ہوتا ہے دعولم کا فتوہ ہے کہ جائز نہیں ہے بنوہی ڈاؤن کا فتوہ شاید جائز کا ہے دوسرا تیسرا سوال ہے اچھا ایک انچ بھی ہیل میں آتا ہے کیا تو تیسرے سوال کا جواب تو آپ کے اوپر ہے کیا ایک انچ کو ہیل بولا جاتا ہے اگر بولا جاتا ہے تو پھر کو ہیل میں ہے اور نہیں بولا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا یہ میری اپنی راہی ہو سکتا ہے اگر تو سکتی ہے آپ دوسرے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا ایک جواب دوں شاید آپ کو حیرانی ہو یا پہلے سے آپ کے علم ہو لیکن مجھے جب معلوم ہوا تو مجھے حیرانی ہوتی یہ جو ہائی ہیل ہیں جو آج کل عورتیں پہنتی ہیں یہ اس کی ایجاد مردوں کے لیے ہوئی ہے اس کو پہنتے ہی مرد تھے یہ بنی ہی مردوں کے لیے تھی بعد میں اس پر عورتوں نے اس طرح قبضہ کیا ہے کہ آج کوئی مرد اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا اس کو پہننے کا اور میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس بات سے نواقف ہیں کہ یہ مردوں کے لیے بنائی گئی تھی اس کی جو ایجاد ہوئی ہے اس کو جو بنایا گیا ہے وہ بنایا ہی مردوں کے لیے کیا تھا کبھی عورتوں کے لیے ہائی ہیل نہیں بنائی گئی پہلی بات کے لیے دوسری بات یہ کہ عورتیں ہائی ہیل پہن سکتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پہننا چاہیے جسے کہ خود آپ نے بھی لکھا کہ دعوالالوم دیوبن کا فتوہ ہے کہ جائز نہیں تو اس کو نہیں پہننا چاہیے اب آپ پہ یہ کہنا ہے کہ بنوری ٹاؤن کا فتوہ شاید جائز کا ہے تو بنوری ٹاؤن کا نہیں ہے جامعہت العالمیہ بنوریہ کچھ اس طرح نام ہے مدرسے کا پاکستان کے اندر ہے یا جامعہت البنوریہ آلمیہ اس طرح نام ہے یعنی بنوری ٹاؤن نہیں ہے اس میں فتوہ ہے لیکن اس میں سوال یہ تھا کہ خواتین عورتوں کی مجلس میں ہائی ہیل پہن سکتی ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی خواتین عورتوں کی مجلس میں ہائی ہیل پہن سکتی ہیں لیکن انہوں نے جو جواب دیا تھی لیکن اس میں وہ چیز بھی پیش نادر ہونا چاہیے جس کو دعولم دعوت نے کوڈ کیا ہے وہ یہ کہ عورت جب ہائی ہیل پہلے گی عورتوں کی مجلس میں تو ایسا تو نہیں وہیں جا کر پہنے گی گھر سے نکل کر بھی جائے گی راستے میں بھی ہوگی تو بہرحال ایک طرف نہ دیکھیں وہ صرف عورتوں کی مجلس میں پہن کر نہیں بیٹھی ہوگی بلکہ راستے میں آ جا رہی ہوگی اور صرف عورتوں کی مجلس اگر واقعی اس میں صرف عورتوں کی عورتیں ہیں تب تو بات ہیں لیکن آج کل ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں تو جو گیدرنگ ہوتی ہے جو وہاں اس طرح پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر صرف یہ کہ صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں یہ آج کل تقریباً ناممکن ہیں چاہے اس کا قضی نہیں کیوں نہ ہو مرد تو ضرور ہوگا بہرحال اس کے بعد سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب فارقم السلام رحمت اللہ کی برکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا کرم ہیں مجھے یہ جاننا ہے کہ سجدوں میں دعا کیسے کی جاتی ہے نفل نماز کے سجدوں میں آپ دعا کریں اور دعا وہ جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں وہ دعایں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب کیا یہ سلسلہ درست ہے یا غلط وہ کیا لکھا ہے وہاں کرشن کر دیجئے گا نمبر ایک آدم شیس ادریس نوح حود صالح یونس ابراہیم لوت شعیب اسحاق اسمائل یعقوب یوسف موسیٰ حارون دعوت سلیمان زکلیہ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں تھوڑی سی گھڑ پڑے شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیں اور جبکہ ان کو یہاں پر کہاں لکھا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے لکھا گیا ہے تو یہ غلطی ہے یہاں پر اس کو درست کر لینا چاہیے دوسرا یہ ایک سوال ہے اور یہ کنفیزن تھی کہ ایوب لقمان علیہ السلام کن کے کن کے بعد آئے ہیں تو دیکھیں حضرت ایوب حضرت الیاس اور حضرت دلکفل حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو یہ ان کی نسل میں تیسرے یا چوتھی پیڑی میں ہیں اسی طرح ان کی نسل میں چوتھی یا پانچنی پیڑی پر تقریباً ایک نبی گزرے ہیں علیہ السلام ان کے جو خلیفہ ہوئے ہیں وہ ہیں حضرت دلکفل علیہ السلام اس طرح یہ سلسلہ ہے باقی ان انبیاء کے بارے میں جیسے حضرت تلکفل ہیں اور حضرت الیساء ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ڈیٹیل میں کچھ نہیں ملتا ہے تو جن نبیوں کے بارے میں قرآن میں ڈیٹیل میں بیان ہوا ہے وہ حضرت عبد علیہ السلام ہے حضرت نوح علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت نوسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور مختصر حضرت حود اور صالح علیہ السلام ہے حضرت علیہ السلام کے بتعلق تو پوری ایک صورت ہے تو اس میں ڈیٹیل زیادہ ہے صالح علیہ السلام تو اسلام کے بارے میں مختصر دکھ رہے ہیں تو قرآن کریم میں جننبیاء کے بارے میں ڈیٹیل ہوئے کہ وہ ان کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے اچھے سے اور جن کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے تو ان کی تاریخ نہ جاننے کا کوئی نقصان بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہے یہی ہیں چند آپ کے سوالات جلیے گئے باقی اگر کوئی سوال آپ کریں گے ہیں تو اسے آپ کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ اس کو کمنٹ باکس میں لے دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ